اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل ایشا فیملی ویلوگ میں کیسے آپ سب لوگ میت کر سب ٹھیک ہوں کے تو آج ویڈیو نہیں بنی پھر سے کیونکہ ابراہیم کی راست سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے بہت زیادہ خیر نہیں وہ فیور ہو گیا تھا اچانک سے اس کو تو ابھی اس کو میں واش کرنے گئے کی دائپر کے لیے اچھا بتا رہیوں بتا رہیوں بتا رہیوں بتا رہیوں بتا رہیوں چھپ چھپ تو اس کو میں نے سنکھ میں کھڑا کے یہ الٹا پیچھے کو گیر گیا اس کے سر پہ چوٹ لگ گئی اللہ کا شکر ہے زیادہ نہیں لگی صبح بھی صدقہ دیا تھا بھی پھر دیا میں نے تو آپ سب لوگ انہیں ابراہیم کے لیے دیر ساری دعائیں کرنی ہے مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے ابراہیم کو ضرورت ہے آپ سب کی دعاوں کی دعائیں جب آپ سب لوگ ابراہیم کے لیے دعا کرتنے ہیں تو ابراہیم بھرکو ٹھیک رہتا ہے اور اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میرے پاس تو یہی دولت ہے یہی سب کچھ ہے اور جن کے پاس اولاد نہیں ہیں ان کو اس چیز کا پتا ہوگا کہ اولاد کے ساتھ کیا انسان کی زندگی ہوتی ہے تو انشاءاللہ کل میں بناوں گی مجھے پتا ہے میرے اچھے بھی لوگ نہیں آرے تو انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں کل سے ڈیلی بھی لوگ شروع کروں گی آج تو ابراہیم کے بھی میں جا رہی ہوں میڈیسن لینے کے لیے تو میں نے سوچا میں چھوٹا سا کلپ اپلوڈ کر دیتی ہوں نہ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے بہتر ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اپلوڈ کروں تو آپ سب لوگوں نے بس صرف اور صرف میرے ابراہیم کے لیے دوا کرنیے زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی کے لیے صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے مجھے آپ لوگوں کی صرف اور صرف دوائیں چاہیے اور سپورٹ چاہیے انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آئی برہیم سے ملنے ہیں پہلے آپ اسلام علیکم کر دو تو یہ جب سے اسے چوڑ لگی ہو یہ نا یہ بار بار رہا ہے کبھی کہہ رہا مامو کو بتاؤ کبھی کہہ رہا ابو کو بتاؤ تو میں نے کہا میں ویڈیو بھی بنا کے آپ سب لوگوں کو اپنی یوٹیو فیملی کو بھی بتا دوں کہ آج برہیم کی طبیہ ٹھیک نہیں اس کو فیور ہے رات سے فلو بھی ہے ساتھ اوپر سے بھی گھر بھی گیا ساتھ اب وہ ٹینشن والی بات ہے یہ کہ سر میں شکر اللہ کہ کوئی چوٹ زیادہ نہیں لگی لیکن الٹا نیچے گیر ہے نیچے آپ کو پتہ پتھر لگا ہوا تو اس کی چوٹ کتنی بری ہوتی ہے جو اگر بلیڈ نکل جائے تو پھر کہتے ہیں کہ کم ہوتی ہے اگر نہ نکلے تو وہ زیادہ چوٹ ہوتی ہے اس کی زیادہ درد ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے حبز و امان میں رکھیں میری تو ہر وقت اس کے لئے اندوائے ہیں اور آپ سب لوگ بھی میرے بیٹے کے لئے دعا کرنا اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ